موسیقی پیس داخل کرنے کی آخری تاریخ 15 نومبر سال 2022 مقرر کی گئی ہے جبکہ 50 روپے جرمانے کے ساتھ 30 نومبر تک پیس داخل کی جا سکتی ہے 15 دسمبر تک 200 روپے دیرنہ اور 29 دسمبر تک 500 روپے دیرنہ کے ساتھ مطالقہ ہیڈ ماسٹرز کے پاس پیس داخل کرنے کی شکلت رہے گی طلبہ مطالقہ سکول کے ہیڈ ماسٹرز سے ربط پیدا کر سکتے ہیں یا سرکاری ویب سائٹ www.bse.delgana.gov.in پر ادا کر سکتے ہیں امیدواروں کو مطلع کیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں امتحانی فیس کے انتفاق کی تباریخ میں کوئی توسی نہیں کی جائے گی اس تحولت سے ریگلر ایک مرتبہ ناکام خان کی امیدوار استفادہ کر سکتے ہیں کانگریس کے سابقے سے راہل گاندھی کو اتوار کی صبح تلگانا کے گولا پلی میں مخامی بچوں اور قائدین کے ساتھ ریس میں حصہ لیتے ہوئے دیکھا گیا سوشیل میڈیا پر وارل ہونے والی ریس کی ویڈیو میں بڑی تعداد میں سیکیوری فورسز بھی ان کے ساتھ دورتی نظر آ رہی ہے ماددار آہل گاندھی اور جیشری رام کو چند لوگوں کے ساتھ گروپ ڈانس کرتے بھی دیکھا گیا دلگان حکومت کے جانب سے لیا گیا اہم فیصلہ ذراعہ کے مطابق حکومت نے سی بی آئی تحقیخات کی اجازت سے دسبردار اختیار کر لی ہے سابق میں ریاست حجوری کسی بھی کیس کی تحقیخات کے لیے سی بی آئی کو اجازت حاصل تھی حکومت نے اس اجازت کو واپس لے لیا اس انسلے میں تیس اگس کو ریاستی حکومت کی جانب سے جیو اکیابن جاری کیا گیا اب ریاست میں کسی بھی کیس کی تحقیخات کے لیے اس جیو میں ریاستی حکومت کو لازمی قرار دیا گیا ہے گریڈر حدرباد مینسیفل کارپریشن نے گودشتہ چھ مہینوں میں ایک ہزار کروڑ روپے سے زیادے کا پروپرٹی ٹیکس جمع کیا ہے شہری ادارے کے مجموعی طور پر تیس حلقے ہیں اپریل سے اٹھائیس اکٹوبر تک ایک سو اکتر اشاریہ دو تین کروڑ روپے کے ساتھ چار شیٹ میں شیلنگم پلی سرکل سے ایک ہزار ایک سو پینسٹھ اشاریہ ایک سات کروڑ روپے اکھٹی کیے ہیں اس کے بعد جبلی سرکل میں ایک سو انیس اشاریہ چار نو کروڑ روپے اور خیطبہ سرکل سے بانوے کروڑ روپے جمع ہوئے ہیں زیادہ تر جائدات کے مالکان نے آن لائن طریقوں کے ذریعے ٹیکس ادا کیے جبکہ ان میں سے کچھ نے میسیوہ مراکز کا انتخاب کیا اب تک جمع کیے گئے کل پروپرٹی ٹیکس میں سے بانوے اشاریہ سات آر کروڑ روپے ون ٹائم اسکیم کے حصے کے طور پر سنتالیس ہزار دو سو پانچ ایسسمنٹس کے ذریعے جمع کیے گئے ایمیل ایس کی خریداری کا معاملہ تینوں ملزمین چودہ دنوں تک عدالت دہویل میں ہیدرباد کی نام پر لی ایشی بی کورٹ نے موینباد فارم ہاؤز میں پیش آئے تی آر ایس کے ایمیل ایس کی خریداری کے کیس کے تینوں ملزمین کو چودہ دن گیارہ نومبر تک کی ریمانڈ پر دے دیا ہے ملزم نندگمار، سمحیہ راجو اور رام چندر بھاٹی کو چنچل گنا جیل پھیج دیا گیا ملزمین کی جانب سے وکیل رامارو نے ریمانڈ کو روکنے کی درخواست کی ہے درخواست کو ایسی بی کورٹ کے جج نے مصرد کر دیا قبل از ہی پولیس نے تینوں ملزمین کو گرفتار کر کے سیورباد کمیشنٹ کر دیا منتخل شہریہ ترمیم خانون پر سپریم کورٹ میں کل ہوگی سماد عرضیوں کی چھانبین کے لیے 6 ہفتوں کی محولت سپریم کورٹ شہریہ ترمیم خانون کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر 31 اکٹوبر یعنی پیر کی روز سماد کرنے جا رہا ہے چیپ جیسٹس یو یو لیلٹ اور جیسٹس رویندر بھٹ کی شربراہی والی بنچ اس معاملے کی کرے کی سماد گجرات انتخابات سے قبل راہو الگاندھی نے کیے تین اہم وعدے کانگریس کی حکومت بننے کے بعد ملازمین کو ملے گا ان کا حق کانگریس کے سابق شدر راہو الگاندھی نے اہم مسائل اٹھائے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے عوام سے تین اہم وعدے بھی کیے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر گجرات میں کانگریس کی حکومت بنتی ہے تو ملازمین کو ان کا حق دیا جائے گا راہو الگاندھی نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کا پختہ وعدہ کانٹریکٹ ورکرز کو مستخل ملازمت پراہم کی جائے گی پرانے پینشن اسکیم یعنی اوپی ایس بحال ہوگی بروقت ترخی دی جائے گی جو کہ راجستان میں نافذ کر دیا گیا ہے اب گجرات میں پھر کانگریس کی حکومت بنتے ہی ملازمین کو ان کا حق ہو جائے گا حاصل احمد شاہ کو فوری گرفتار کیا جائے تلنگانہ میں ارکان اسمبلی کو خریدنے کے معاملے میں منیسی سعودیہ کا بڑا بیان دہلی کے نائب وزیرالہ منیسی سعودیہ نے بی جے پی قیادت پر تلنگانہ میں ارکان اسمبلی کو خریدنے کی مبینہ سادش کے لیے ذمہ دار خلال دیتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امیشہ کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ ارکان اسمبلی کو خریدنے کے معاملے میں اگر امیشہ ملوث پائے جاتے ہیں تو انہیں فوری طور پر گرفتار کیا جانا چاہیے جنوبی کوریا کے دارل حکومت سیول میں ہیلوین پارٹی کے دوران زبردست بھگدر منچنے سے 151 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ دیر سو سے زیادہ افراد زخمی بھی ہو گئے اس بھگدر کے دوران کم از کم پچاس لوگوں کو دل کا دورہ پڑا ریپورٹ کے مطابق اس واقعے میں کئی لوگ تشویشناک بتائے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہلاکتوں میں مزید اضافے کا امکان ہے امریکی سپیکر نینسی پلوسی کے شوہر پر حملہ سر میں آئے فریکچر امریکی ایوانی نومندگان کی سپیکر کے ترجمان دیو ہیمل نے میڈیا کو بتایا ہے کہ نینسی پلوسی کے شوہر اس وقت زخمی ہو گئے جب ایک حملہور نے کالیفورنیا میں واقعہ ان کے گھر میں گھس کر ان پر حتوڑے سے حملہ کر دیا اس حملے میں ان کے سر میں فریکچر آ گیا ترجمان نے بتایا ہے کہ 82 سالہ پال پلوسی کے اسپتال میں سرجری ہوئی ہے اور وہ سہتیاب ہو رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ حملہور نینسی پلوسی کے تلاش میں تھا لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں کے ادائی کے سلسلے میں واشنگڈن میں تھی اور جس وقت حملہ ہوا اس وقت پال گھر میں اکیلے تھے دیوانے بتایا ہے کہ نینسی پلوسی اور ان کے پانچ بچے سان فرانسس کو پہنچ رہے ہیں